اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تمہ بدنی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائع ملیں گی اب بسن اس رکوع کے شروع میں ہمیں وعظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حویٰ کو سلام علیہِمہ کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لئے لفظ آیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حویٰ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں عبلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اس وقت نہیں وہ انوزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ وَسْوَسَا ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا انْسَوَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجرِ بولوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برامت ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کو خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلرخ کا پھل کھانے کے نتیجہ میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بڑی کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی لے کی اور بڑی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشوال ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماہ بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہ ہیں مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں آکے کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اقتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وسوح ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں او تکونا من الخالدین یا ہو جائے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ ہے کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل وقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وقاسما ہما انی لکما لمن الناصحین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی بہت مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فدلہ ہما بغرورت دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فلما زاقش شنرہ تھا تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے تفقہ يَخْصِفَانِ گانٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپے وَنَعْدَاهُمَا رَبُّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگار نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں ان تلکم الشجرہ تھے اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے انہ الشیطان لَكُمَا عَدُوبٌ مُبِين کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غُلَمْنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معافرہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور موٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدان حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لیے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو او خوہ اور ایول بریش ہے یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑھ ہے کیونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ آلہ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا عورت سے قرب اور تقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورغنایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی باگی ہے دوسرا یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبَعَلَيْهِ حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِلَّا بْتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم